بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وعلا عالم محمد ناظرین اگر آپ پریشان ہیں حمل کی وجہ سے پرگننسی ہو گی چکی ہے اس کو آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اسی طرح کے معاملات سے گزر رہے ہیں تو آپ کی پریشانی آج کی ویڈیو کا اندر دور ہو جائے گی کیونکہ ایسے بہت سارے نوجوان جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ حمل کو ضائع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اگر تفصیل کے اندر جاؤں گا تو معاملات ادھر کے ادھر چاہ رہے جائے گے اگر آپ حمل کو ضائع کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہوگی محترم ناظرین یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حمل کو ضائع کرنا ایک قبیرہ گناہ ہے ایک ملکی لحاظ سے ایک جرم بھی ہے اگر آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے آپ کو یہ ادار بھی دینا پڑے گا دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے ملکی قوانین کے لحاظ سے ہر لحاظ سے آپ اپنے ذہنی طور پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں مطمئن اور پور سکون ہندگی نہیں گزار سکتے اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے تو آپ ہر لحاظ سے پور سکون رہیں گے آپ ملکی قوانین کا بھی احترام کریں گے اگر میں مانے حمل میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں تو یقین مانئے کہ آپ کسی بھی صورت کے اندر مانے حمل میڈیسن کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کے ساتھ نوجوان لڑکی جو کہ شادی شدہ ہے یا کہ غیر شادی شدہ ہے اگر وہ مانے حمل میڈیسن کو استعمال کرتی ہے تو یقین مانے آنے والی زندگی کے اندر وہ پہلے نمبر پر مان نہیں بن سکتی دوسرے نمبر پر ایسی تمام کی تمام خواتین جو کہ مانے حمل میڈیسن استعمال کرتی ہیں تیس سے پینتی سال کے اوپر جا کر وہ چلنے پھرنے سے کاثر ہو جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کو پین کلر لے گی تو ان کا نظام چلے گا اس کے علاوہ ان کے جسم کے اندر یا تو بہت زیادہ مٹاپا ہونے کی چانسز ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کا وزن بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ ان کو چکر آ کر گرنا اس طرح کے مسئلے مسائل ان کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کا اگر آپ کول پڑ چکے ہو یا سن چکے ہو تو پھر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ناظرین ایسے تمام کے تمام فرد جو ہیں جو کہ زنا کا مرتبی ہوتے ہیں تو ان کو اس کے بدلے میں عوض کے اندر قیامت کے دن جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے لیکن دنیا کے اوپر بھی اس کا ان کو بدلہ دینا پڑتا ہے چاہے تو ان کی بہن زنا کر لیں اس کی بیوی زنا کر لیں اس کی بیٹی زنا کر لیں اس کی ماں زانیوں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا احتیاط کیجئے اپنی زندگی کو اپنی بہنوں کی اپنی ماں کی اپنی بیوی کی اپنے ایسے متبرک رشتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ